اگر نہ عابد کا عظم بڑھتا بھلا کے دشتے تپا سے آگے کبھی بھی فکرو رسا کا تائر نہ جاتا وہموں گمہ سے آگے تو یہی تو کانوں میں ہم سے اکثر زمین کربوں بلاہے کہتی کوئی خطابت میں جا سکا نہ خطیب نوکے سنا سے آگے کوئی خطابت میں جا سکا نہ خطیب نوکے سنا سے آگے کہ جاؤ کعبے سے عبادت کا تعارف سن لو کل فرشتوں سے سخاوت کا تعارف سن لو اور قرآن سے تحارت کا تعارف سن لو مجھ سے خود میری شجاعت کا تعارف سن لو کہ جاؤ کعبے سے عبادت کا تعارف سن لو کل فرشتوں سے سخاوت کا تعارف سن لو اور قرآن سے تحارت کا تعارف سن لو مجھ سے خود میری شجاعت کا تعارف سن لو اپنی آگوش میں حساس نے پالا ہے مجھے اتنا کافی ہے کہ ابباس نے پالا ہے مجھے اپنی آگوش میں حساس نے پالا ہے مجھے اتنا کافی ہے کہ ابباس نے پالا ہے مجھے کہ چوتھے امام جب دربارے یزید میں پہنچے تو جب یزید نے چوتھے امام کا نام پوچھا تو بتایا کہ میرا نام علی ہے تو اس نے کہا میں نے کربلا میں دو علی کو قتل کر دیا شہید کر دیا یہ تیسرا علی کہاں سے آ گیا تو مولا سجاد کہتے ہیں کہ میں ہوں سجاد میرا اس میں ہدایت کی سبیل میں ہوں سجاد میرا اس میں ہدایت کی سبیل میرا ننیحال بھی آدھے میرا دلیحال بھی عدیل غور سے سننا ہے کہ میری فضیلت کی دلیل کوئی ہم پلہ نہیں کوئی نہیں میرا سبیل نورِ علی و جگر بندِ ولی رکھا ہے خود علی نے ہی میرا نام علی رکھا ہے خود علی نے ہی میرا نام علی رکھا ہے کہ بدد فرشِ عضا یہ موجزہ دیکھا نہیں جاتا کہیں کترے کو لینے کے لیے دریاں نہیں جاتا ریدائیں چھین لی جائیں تو لہجہ اوڑ لیتے ہیں یہاں وقتیں مصیبہ رہے مگر پردہ نہیں جاتا جہاں وقتیں مصیبہ تو مگر پردہ نہیں جاتا تو حبیب ابن مظاہر کی طرح لبعک واجب ہے امامِ وقت دے آواز تو سوچا نہیں جاتا حبیب ابن مظاہر کی طرح لبعک واجب ہے امامِ وقت دے آواز تو سوچا نہیں جاتا کہ بدد فرشِ عضا یہ موجزہ دیکھا نہیں جاتا کہیں کترے کو لینے کے لیے دریاں نہیں جاتا امام وقت دے آواز تو سوچا نہیں جاتا آخری شیر جس شیرز کو میں نے پڑھنے کیا کو ذہمت دی کہ کبھی دریا کو لینے کے لیے کترہ نہیں کہیں کترے کو لینے کے لیے دریا نہیں جاتا امام وقت دے آواز تو سوچا نہیں جاتا تو ذرا یہ سوچ لیتے باغے زہرہ چھین لے والے جہاں مل جائے بن مانگے وہاں لوٹا نہیں جاتا جہاں مل جائے بن مانگے وہاں لوٹا نہیں جاتا درود پڑے محمد و آل محمد پر ایک مطلع دو تین شمعہ عباس کے حوالے سے ایک نارہ سلوال پڑے محمد و آل محمد کیا بتاؤں آپ کو خوش قسمتی عباس کی کیا بتاؤں آپ کو خوش قسمتی عباس کی فاطمہ زہرہ سے ہے وابستگی عباس کی کیا بتاؤں آپ کو خوش قسمتی عباس کی فاطمہ زہرہ سے ہے وابستگی عباس کی گود میں زینب کی دے کر ہٹ گئی امو البنین کربلا پہ وفق کر دی زندگی عباس کی گود میں زینب کی دے کر ہٹ گئی امو البنین گود میں زینب کی دے کر ہٹ گئی امو البنین کربلا پہ وفق کر دی زندگی عباس کی تو ہم لئے اکبر میں دیکھو نوجوانی کی جھلک ہم لئے اکبر میں دیکھو نوجوانی کی جھلک جرعتِ عزگر میں دیکھو کمسنی عباس کی جرعتِ عزگر میں دیکھو کمسنی عباس کی تو دشمنوں کو خوف ہے زینب کو ہے پر اتمنان جب تلعخیمے میں ہے موجودگی عباس کی موجودگی عباس کی آخری شیئر آپ کے حوالے کرنا ہے جس طریقے سننا چاہتے ہیں اس طریقے سنیے گا اس کے بعد میں اپنے جگہ لے لوں گا اپنے ذہنوں میں تاریخ رکھے رہے گئے کہ مولا عباس دو مولانوں کو جوالی لے کربلا ہوا تھا تو مولا عباس نے نہر کے کنارے فراد کے نہر کے کنارے خائمہ لگایا تھا تو جب ظالموں نے مولا عباس سے نینابی زینب نے کہا کہ مولا بھائیہ کو بلائیا تو خط بنایا تھا اس شاعر کے کہتا ہے کہ کیا بتاؤں آپ کو خوش قسمتی عباس کی فاطمہ زہرہ سے ہے باوزدگی عباس کی گود میں زینب کی دے کر هٹ گئی عمال بنی کربلا پہ وفق کر دیں زندگی عباس کی دشمنوں کو خوف ہے زینب کہ پر اتمنان جب طلق خائمے میں ہے موجودگی عباس کی تو پار کر پاتا نہ لشکر پار کر پاتا نہ لشکر ایک ہلکی سی لکیر پار کر پاتا نہ لشکر ایک ہلکی سی لکیر تھی تو ہلکی سی مگر کھیچے ہوئی عباس کی موسیقی